ہم جاندے ہیں کہ عالی شخصیت ہمارے بحار میں جن کی اندھت کوشش سے تعلیم اور ایڈیوکیشن بحار میں خود پرمہ اور سماج میں طرح درہ کی قرآئیوں کو فتن کرنے کی جدو جہد کیا جناب قاضی مجاہد اسلام صاحب کی شخصیت کون اس کے واقع نہیں ہے عمارت شریعہ کا عالم میں پہنچایا اور چار چار میں رہایا اور بحار کے بھی سر کو فقر سے سربھن کیا قاضی مجاہد اسلام صاحب قاسمین رحمت اللہ علیہ واد آج اوبرتا ہوا چہرہ اور اس کے جو زیادہ ہندار آج ہو سکتے اس مجلیس میں وہ جناب ہمارے قاری صحیب صاحب ہے جو اس وقت بے باقی کے ساتھ ہماری اور قوم و ملت کی آواز سماس کی آواز ایوان میں اٹھاتے ہیں میں ان کی فدمت میں قاضی مجاہد اسلام صاحب قاسمین ایوار پیش کرتا ہوں صدر مہترم کے ہاتھ ہوں اب جانتے ہیں کہ ہمارے ڈاکٹر خراز فاتمی صاحب وہ بھی ہمارے ہی قوم و سماس کا بچہ ہے اور جب سے انہوں نے جوانی کی آنکھ ٹھولی جب سے ہی سماس کی خدمت میں لگ گئے بہت رات و دل باب کی طرح محلت کرتے رہتے ہیں اور بنا بنا توقع دربانگا ودومنی اور اس محار کو لاکے دیتے رہتے ہیں ابھی انہوں نے مانی پار کے انگریہ بیدیالہ اپنی محلت اور کوشش سے اس محار والوں کو وہ کنریہ بیدیالہ دیا ہے تو ان کو بھی آج کا عباد ہم لوگ دے رہے لیکن چونکہ یہ خدمت کر چکے ہیں کیونٹی میں بہت خدمت کیا ہے اور وہاں کی نمائن نہیں بھی کر چکے ہیں تو ہمارے دیہار کے ڈیپٹی سپیکر جناب غلام سرور صاحب ایک بری شخصیت اور امرتا ہوا چہرہ تھا ان کے نام کا عباد ہم جناب فراز فاتمی صاحب نے خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں آپ نے تعلیو سنگا استقبال کی ہم لوگ تو آرام کی نمید اپنے گھروں میں سوچے رہتے ہیں لیکن ہمیں صحیح اور اس ملان کے ساتھ چنانے کے لیے جو راتوں دن فکر کی کھپر کرتے رہتے ہیں اور اپنی نیر کو فرمان کرتے ہیں خاری صحب صاحب نیر کو فرمان کرتے ہیں ہمیں امنوں سکروں کے ساتھ جینے زندگی گزارنے کے لیے وہ ہمارے پرشاسن ہوا کرتا ہے ہمارے صاحب ہمارے اشڈیو صاحب جب سے آئے ہیں اور امنوں سکروں کے ساتھ اس حلقے کے اور اس حلقے کے لوگ زندگی گزار رہے ہیں اور بھائی چارگی کے ساتھ یہاں لوگ مل دن کر کے رہنے پر مقبور ہو رہے ہیں ان کے ایکٹیویٹی سے اور ان کے اچھے امن سے ان کی خدمت میں ایک بہت 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 شخصیت تھی شاہر خورمرا حضرت تاری نسیم صاحب جامل علم مظفر پور کے استاد بہت 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 استاد سے ان کے نام کا عباد ہم نے بنایا ہے جیسے وہ لوگوں کو سکر پہنچایا کرتے تھے ہمارے حلقے میں جناب عشدیو سنجیب کمار کامر صاحب ہم لوگوں کو اسی انداز کی ہماری خدمت اور ہمارے سماج کی خدمت کرتے ہیں اور ان کے پاس کا وہ شخصیت جس شخصیت کے نام پر عباد دے رہے ہیں آری صحیب صاحب کے والد بزرگ وارد ان کے نام کا عباد جناب سنجیب کمار کامر صاحب جو ہمارے عشدیو صاحب ہیں ان کی خدمت میں پیش کرنا کہا چاہتے ہیں شال اور عباد دے کر کے ہمارے صدر محترم کے بزرگ وارد ہمارے عشدیو صاحب کام نے سنبان کیا اس کو بری خوشی ہوئی اور عشدیو صاحب سے کندے سے کندہ ملا کر کے پورے انہوں انہوں کو چین سکون کے ساتھ اور اچھی خدمت کے ساتھ بھائی چارہ کے ساتھ آدمی تو رہنے پر مجبور کرنے والے کبھی محمد سے کبھی نرمی سے اور کبھی گرمی سے بھائی چارہ پر زندگی گزارنے میں اگر مجبور کرتے ہیں وہ جناب دیسپی صاحب جو ماننی ایسری ملیس چدر چودری ان کو آج ہم لوگ سمجھنا چاہیے ہمارے علاقے میں ایک پریشت آدمی ہے جو ایپیٹی ابن کلام صاحب کے ساتھی تھے کلاز فیلوں تھے مانس سوار کیا مانس کیہاری ورمہ مانس کیہاری ورمہ ایوار جو ہمارے ایپیٹی ابن کلام صاحب کے دوستوں سے ساتھی تھے وہ ایوار سری ماننی ایسری ملیس چودری جو ایش ڈی پیو صاحب ہے مہارے بیرول کے ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تالی سے اندیا اس کے سوال کیجئے ان کا سمان کیجئے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس اللہ کے رحمی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تاجیت ہے اور تجارت کی ترجیب یہ دیتے ہیں ہمارے ایوار کی بہت اہم شخصیت اور تجارت کے بہت تلقی کرنے والے اور دماغ لگانے والے جناب الحاج حسیب الرحمان صاحب جنہوں نے سب سے پہلا کمرہ اس مدر سے میں بنایا جن کے جن کی قربانی سے اس مدر سے کا پہلا کمرہ روپ بنا ان کے تعاون سے آج ان کی خدمت کی بھی ہم ایوار پیش کر رہے ہیں لیکن آپ جانتے ہیں کہ دہاں گئی ہندوستان کی اہم شخص ہے جناب حضرت عادی مولانا قاسم صاحب مزفر پوری رحمت اللہ علیہ جن کی بڑی خدمات ہیں ان کے درم کا ایوار اور حضرت حاجی صاحب کا حضرت قادی صاحب سے زیبی لگاؤنی تھا دیرینہ تعلقات کی پہلن کے حضرت قادی مزفر پوری صاحب رحمت اللہ علیہ کے نام کا ایوار جناب حاجی حسیب الرحمان صاحب ان کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں آپ لوگ آلیوں سے ان کا حضرت قادی ہے اس وقت ہمارے سماج اور ہمارے حلقے کا کی نوائندگی کرنے والا اور حق اور باطل کی پہچان کرنے والا اور اس وقت ہم نوجوانوں کے دلوں کی تھرکت جو اس وقت ہمارے علاقے میں گھن 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 کے عمر سماج کی خدمت کرتے ہیں اور وہ عمرتہ عمرتہ چہرہ جناب جناب عفضل علی خان صاحب ان کی خدمت میں ہم مولانا عاصم صاحب ہمارے سکھول کے ایک سیاسی رہنماء تھے اور مدرسان عمالیہ کی بلی خدمت کی تھی ان کے نام کا ایوار جناب عفضل علی خان صاحب کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں ان کا کالیوں سے استعمال دن گئے اور آپ کو موقع دیتے تھا کہ آپ کا وہ خدمت کرنے گئے بھائی اس علاقے کی شناح مدرسان عمالیہ سنمون سے ہم سم جانتے ہیں لیکن مدرسان عمالیہ کی شناح جو پورے ہندوستان میں کروایا ہے وہ اس علاقے کی ایک اہم سکسیت جناب حالی بلدار صاحب گیاری کے لہنے والے تھے ان کے نام کا ایوار جناب ڈاکٹر امتخار صاحب جن کو اللہ نے دعات کے بیماری کے علاج کے لیے مرتیم کیا ہے اور بڑی خدمات انجام دیتے رہتے ہیں میں ان کی خدمت میں ہاں اکار صاحب ایوار پیش کرتا ہوں اور شادر وہ ایوار ان کی خدمت ہو اس علاقے میں آپ جانتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں بی ایک اور پارا میڈیکل کالیج کی سوچ بھی نہیں کر سکتے تھے لیکن بڑی انتق پوشش کرنے کے بعد جناب مولانا عرفان صاحب سعیدی نے ہمارے علاقے میں وہ چیز نہ کر کے دیا اور ہمارے لئے وہ موتہ فرام کیا کہ ہمارے بچوں دور دراز کی سفر نہ کر کے علاقے میں ہی ان چیزوں کی تعلیم حاصل کرے جناب مولانا عرفان صاحب کی خدمت میں ہمارے علاقے میں ہم شخصی ہیں جناب حضرت مولانا حالو علشید صاحب جمال پوری رحمت اللہ حیال ہے جن کی بری خدمات ہے علاقے میں ان کے نام کا ایوان جناب مولانا عرفان صاحب کی حکمت میں پیش کر رہے ہیں اور کلکتہ کی بری مسجد کے ایمانا جناب مولانا خلیل قوسف قوسف صاحب آج کے پرو گرام میں مہمانا نے خصوصی کی حصص سے تشریف لائے ہیں ان کی حکمت میں اس علاقے میں جنہوں نے تعلیم کے بنیاد ڈالی حضرت مولانا عارف صاحب حسین پوری رحمت اللہ بری شخصیت تھی ان کے نام کا عباد جناب مولانا خلیل قوسف صاحب کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں حضرت صدر محترم کے دست مبارک سے ان کا بھی آپ تعلیوں سے استعمال کی دیئے اور ان کو ان کو سنبان دیجئے آپ انعاقے میں بری خدمات انجام دیتے ہیں کئی ادارے چلاتے ہیں اور کمکتہ میں بری مسجد کے ایمان ہے ان کی خدمت میں یہ بات پیش کیا گیا ہے بقیہ سارے لوگوں کا عباد آؤٹ نہیں ہے منہ ہوا کل دنوالے پروگرام میں حضرت مولانا عبد المنان صاحب وہ اللہ کے ولی عارفتہ ہے اللہ عزالے ہے ان کے دست مبارک سے کل دن شارلہ دیا جائے گا